آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ بہتی گمبیر ہے کیونکہ جو مدہ ہے وہ علیگر مسلم یونسٹری سے جوڑا ہوا ہے اور علیگر مسلم یونسٹری کو دہلانے کی کوشش کی جاری ہے سازش رچی چاری ہے کیا علیگر مسلم یونسٹری میں ایک بڑا دھماکہ ہوگا کیا واقعی میں علیگر مسلم یونسٹری کو دھماکے کی چپیٹ میں لیا جا سکتا ہے کون رچ رہا ہے علیگر مسلم یونسٹری کے خلاف یہ سازش اور کیا ہے پورا معاملہ آج اس پر ہم چرچہ کریں گے دراصل پچھلے دو دنوں سے علیگر مسلم یونسٹری کے اندر ایک ویواز چل رہا ہے جس میں بی جے پی کے یوہ نیتا اور علیگر مسلم یونسٹری کے چھاتروں کے بیچ ایک جھبر ہوئی تھی جس میں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر کری گئی لیکن صرف بی جے پی کی طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے بی جے پی کے جو یوہ واہنی اور جو اے بی وی پی کے چھاتر تھے وہ باہر آئے تھے یونسٹری سرکل کے باہر وہاں پر ان کو پکڑ لیا گیا تھا بعد میں پھر ان کو کی پٹائی بھی کی گئی تھی یہ پورا معاملہ چل رہا ہے ایسے میں ہندو یوہ واہنی ہری گر دراصل علیگر کے جو ویدھائک ہیں وہ کئی سارے ویدھائک اور سانسد اپنی گاڑیوں پر علیگر کی جگہ ہری گر لکھ کر کے گھومتے تاکہ ماملے کو سامپردائک بنایا جا سکے اور سامپردائکتہ کو بڑھاوہ دیا جا سکے ایسے میں ہندو یوہ واہنی ہری گر مہانگر کے نام سے ایک پیج ہے فیس بک پر جس پر ایک ٹپڑی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایمیو کے اندر بہت جلد ہی دھماکے ہونے والے ہیں کیا لکھا ہے اس پورے پیج پر یہ پیج کہاں سے ہے کیا ہے اس پر تھوڑی سی چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک چرچہ اور کر لی جائے کیونکہ پورے معاملے کو سامپردائکتہ کا رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو پورا ویواد ہے وہ بی جے پی یوہ مورچہ بی جے پی یوہ واہنی اور ہندو یوہ واہنی ان لوگوں کے بیچ اور ایمیو کے چھاتروں کے بیچ یہ پورا معاملہ ہوا ہے جبکہ ایمیو کے ہندو چھاتروں سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ایمیو کے کئی سارے ہندو چھاتر ہیں جو کھل کر کے اس جنگ کے خلاف باقاعدہ بول رہے ہیں لیکن اگر ہم چرچہ کریں جو ہندو چھاتروں کی بات کر رہے ہیں ہندو یوہ واہنی تو علیگرد مسلمی ایسٹی ایک ایسا سنسطان ہے جہاں سے دلی کے پور مکہ منتری صاحب سنگھ ورما بھی علیگرد مسلمی ایسٹی سے پڑے تھے جسٹس رام پرکاش اشوک سیڑ جیسے کارڈیولوجسٹ دلیپ تائل اور کلبوشل کھلوندہ جیسے ایکٹر انوبو سینہ جیسے ڈائریکٹر اور دھیان چند جیسے کھیل کے مہارتی بھی اسی وشود دالے سے پڑ کر کے گئے ہیں اور یہاں کا پہلا گریجوئیٹ بھی ایشوری پرسا دعا کرتے تھے جو ہندوستان کے ایک بڑے ہسٹورین ہوئے تھے تو اس طرح سے یونیورسٹی کے چھاتروں کے بیچ میں سامپردائیوٹا کو بڑھاوا دینا یہ ایک زہر گھولنے جیسا ہے لیکن ہم جرچہ کر رہے تھے اس بات پر کہ کیا واقعی میں علیگرد مسلمنسٹی کو دہلانے کی سازش رچی جاری ہے دراصل فیس بک پر ایک پیج ہے ہندو یوہ واہینی ہریگرڈ کے نام سے اس پیج پر ہندو یوہ واہینی کا پروفائل پکچر لگا ہوا ہے علیگرد اس کی لوکیشن بتائی جاری ہے اور اس سے ایک پوسٹ شیئر کیا گیا تھا بارہ فروری کو رات نو بجے کے قریب کیونکہ بارہ فروری سے ہی پورا ویواد شروع ہوا تھا جس کے بعد یہ پوسٹ شیئر کیا گیا اس پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں ہندو یوہ واہینی ہریگرڈ اے ایمیو میں پڑھ رہے سبھی ہندو چھاتروں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئی ہے کسی بھی ہندو چھاتر کا اتپیڑن نہیں ہونے دیا جائے گا بہت جلدی اے ایمیو کیمپس کے اندر ایک دھماگہ ہوگا ہندو یوہ واہینی کے نتر تمہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا یہ ایک پوسٹ شیئر کیا گیا ہے باقاعدہ فیس بک سے اور جس میں باقاعدہ جو فیس بک لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ لوکیشن بھی علیگرڈ کی ہی ہے گری راج جی حنومان مندر علیگرڈ اس جگہ کی لوکیشن آ رہی ہے اس میں اور اس پہ باقاعدہ اس کی جو پروفائل ہے اس میں بھی اگر آپ جائیں گے تو علیگرڈ سے اس کا تعلق بتا جا رہا ہے قریب دس لوگوں کو اس میں ٹیگ بھی کیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتر پردیش پولیس اس پیج کے خلاف کارروائی کرے گی کیا اس پر ایف آئی آر درج کر کے اور اس ویکٹری کو پکڑے گی جس نے یہ پوسٹ شیئر کیا ہے جو اس پروفائل کو چلا رہا ہے یا پھر واقعی میں علیگرڈ مسلمین اسٹری کو دھماکوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بڑی بات یہ ہوگی کہ کیا جو دھماکیں ہوں گے صرف کیا اس میں ایک ہی مذہب کے لوگ مریں گے یا کئی سارے مذہب کے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہوگی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ دا ریٹ شہزاد بنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ